السلام علیکم ویڈیو ویڈیو سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت این کی مبارکیں ہوں سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں بیسٹ ونٹو فائف سی سی بائک کے بارے میں پہلے ہم نے اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائی تو بہت سارے لوگوں کے اترازات تھے کہ آپ بیسٹ ونٹو فائف سی سی کے بارے میں بھی بتائیں کہ اگر ہم لے تو ہماری ویلیو فرمنی ہو جو ہمارا پیسہ زائے نہ ہو تو آج میں آپ کو تقریباً ہر چیز جو ہے کلیر کرنے والا ہوں تو ویڈیو کو لاسترک دیکھیں گے اور چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا گائز سب سے پہلے نمبر پر جو ہمارا پاس بیسٹ ویلیو کے بائک آ جاتی ہے یا بیسٹ بائک آ جاتی ہے ونٹو فائف سی سی کڑے گری کے در وہ ہے سی جی کا ونٹو فائف جیہاں دوستو اب یہ ویلیو فرمنی کیوں ہے یہ بیسٹ کیوں ہے آپ لوگوں کو بتا چلوں ہوں تو سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک تو اس کی ایوریج تقریباً نارمل ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے بہت اچھی ایوریج ہے لیکن یہ کہ بہت گندی بھی نہیں ہے تقریباً پہنتیس سے چاریس کے دمیان اون این ایوریج یہ بائک چلاتی ہے اس کے علاوہ گائز یہ ٹا سپیڈ جو ہے وہ پورا میٹر ماننے کی صلاحیت رکھتی ہے اس بائک کے اندر جو انجن ہے وہ کافی پاور فول ہے جو کہ پیک اپ بہت زبردست دیتا ہے یہ دوستو پاکستان میں آنے والی تمام ون ٹو پیف سی سی کڈیگری بائک سے زیادہ بیک اپ اس بائک میں دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک تیس میں مین ریزن اس کی یہ ہے کہ اس میں آور ہیڈ ویل کا انجن لگایا گیا جو اس کی پیک اپ کو مزید بہتر بنا دیتا ہے اس کے ذاستہ گائز یہ بائک کافی زیادہ سولیڈ ہے اس بائک کے ساؤنڈ سے تو میرے خیال میں پاکستان میں کوئی بچہ یا بڑا یا بزرگ کوئی ناواقع نہیں ہوگا ہر بند ہے اس کے ساؤنڈ کے بارے میں اس کے ساؤنڈ کے فیم کو جانتا ہے تو گائز اس کا ساؤنڈ بہت ہی زبردست ہے بہت ہی سولیڈ ہے اور آج کے ٹائم میں بھی یوت کا جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم اس ہے بلکہ یوت کے علاوہ جو نائنٹیز کے اندر جو ہے یوت تھے وہ بھی گائز اس بائک کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس ٹائم بھی اس بائک کے جو ساؤنڈ کو بہت زیادہ پریفر کیا جاتا تھا تو مطلب یہاں پر کہنے کا یہ ہے کہ اس بائک کا جو ساؤنڈ ہے وہ کافی پاپولر ہے پاکستانی مارکیٹس کے اندر اور پاکستانی مارکیٹس میں اس کے ساؤنڈ کو کافی پریمیم سمجھا جاتا ہے اور آج بھی اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور اس کے ساؤنڈ کو کوئی بھی بائک کمپیٹ کرتی بھی نظر نہیں آتی اس کے ساتھ سے گائز بات کیجئے پرائیس کے ریلیٹیڈ تو اس ٹائم دو لاکھ کو یہ کراس کر چکی ہے ایک چیز اور جو اس میں کافی پریمیم ہے وہ اس کی ریسیل ویلیو ہے جی ہاں دوستو ہر بائک کو لینے کے لیے پاکستانیوں کی جو خواہش ہوتی ہے بھائی وہ اس کی ریسیل کو ضرور دیکھتے ہیں تو میرے خواہد میں ریسیل کے بارے میں اس بائک کے ریلیٹیڈ آپ کو آنکھیں بند کر کے پرچیز کر رہنا چاہیے کیونکہ یہ واحد بائک ہے جو کہ ون ٹو فیل سیسی کے اندر سب سے زیادہ سیل بھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ ریسیل بھی ہوتی ہے آپ جب چاہیں سیل کر سکتے ہیں جب چاہیں ریسیل کر سکتے ہیں اور آپ کو فور طور پر ریٹن بھی اس کا مل جاتا ہے جی ہاں دوستو آپ کا بلکل بھی پیسے بھی زیادہ کھٹ ہوتی نہیں ہوتی اور بہت سم ٹائمز تو آپ کو پرافٹ میں جاتی ہے تو ریسیل ویلیو اس کی کافی کمال ہے اور ریسیل کا جو پروسیجر ہے وہ بھی کافی فاسٹ ہے تو اس ویے سے بھی یہ بھائی کا آج کے ٹائم میں کافی زیادہ پریفریبل ہے اس کے ساتھ سے گئے جس کے میکنس کا کوئی ایشو نہیں ہے پارٹس کے ویلیویلیویٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی بھی ایریے میں اویل ہیں تو آپ کو ایزیلی اس کے پارٹس اویلیویل ہو جائیں گے کیونکہ یہ ایک پرانا مانڈل ہے وہی اسی طرح کا سسٹم اس کا چلتا آ رہا ہے سیوائے ٹینکیٹ آپ کو کوئی چیز تبدیل نہیں کی جاتی تو آپ کو ہر چیز سیمیلر مل جاتی ہے جس کے پارٹس وغیرہ آپ کو دس سال بیس سال پرانے جگہ پر بھی آپ کو ایزیلی اویلیویل ہو جاتے ہیں تو مطلب کہیں بھی آپ کو چاہے آپ دھیات میں شہر میں آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اگلا بائیک ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے جو کہ یاماہ کا وائی بیار یاماہ کا وائی بیار بھائی ایک بہت ہی زبردست اور سٹائلیش بائیک ہے جو کہ سپورٹی لک کے اندر انٹروڈیوز کرایا گیا ہے نہایت ہی پاپولر بائیک ہے یہ بھی اور گائز اس کی لگ بگ جو اس وقت پرائز چل لیا ہے وہ پونے چار لاکھ کے راؤنڈ بوٹ چل لیا ہے اس بائیک کی لکن بائیک ڈیزائن جو ہے وہ کافی سٹائلیش ہے اگر آپ ایک سٹائلیش بائیک دیکھ رہے ہیں تو وہ نو ڈاؤٹ یہ بائیک آپ کے لیے ہے سو گائز اس کے اندر بات کیجئے اس کے اندر فیچرز بھی ہمیں کافی زیادہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ ہمیں سیلف سٹارٹ کے لیے اپشن دیکھنے کو مل جاتی ہے الائی ویلز دے دیئے گئے ہیں ڈس بریک ہے سپورٹی لک اینڈ ٹینکی کے ٹاپ پر دیئے گئے ہیں فرنٹ کی لک بہت پیاری ہے بیک کی تیسا ٹینکی کی لک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگزاس لگایا گیا ہے اگزاس بھی کافی پاپولر ہے ڈس بریک بھی سنگل پسٹن کی اچھی بریک لگائی گئی ہے جو آپ کو بریکنگ اچھی طریقے سے پروائیڈ کر دیتی ہے سو گائیز اگر آپ ایک سٹائلیش بائک لینے کے لیے چاہ رہے ہیں میرے خیال میں یہ بھی کافی ویلیو فر منی بائک ہے حال تو اس کی پرائز کافی زیادہ ہے تقریباً پورے چار لاکھ روپے کی ایک اکسان روپیز میں آپ کو پڑھ جاتی ہے بڑھ گائز اگر اس کے فیچرز دیکھے جائیں یا پھر اس کی جو پرفارمز دیکھی جائیں وہ اس ویلیو کو کافیت تک جسٹیفائی کرتی نظر آتی ہے کیونکہ گائز یہ آپ کو ایوریج بہت اچھی دیتی ہے تقریباً جو اس کی ایوریج دیتی ہے تقریباً 45 تک یہ ایوریج دیتی ہے بڑی آسانی سے کمپنی آپ پر 50 کی کلیم کرتی ہے لیکن یہ کہ ہم نے دیکھا 45 تک ایوریج دیتی ہے اس کے شاکس بہت اچھی ہیں ساتھ ساتھ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں کہ کمفرٹیبل بہت زیادہ ہے یہ بائک اور کمفرٹیبل کے ساتھ ساتھ رائیڈ بہت اچھی دیتی ہے سموت ایکسپیرینس ہے کیونکہ آورائیڈ ویل کا نہیں اس میں آورائیڈ کیم کا انجن لگائے گا جو کہ بیلنچ شیفٹ کے ساتھ آتا ہے اور یہ کافی سموت ایکسپیرینس پروائیڈ کرتا ہے ہی آرپن پر بائک کافی زیادہ سٹیبل لیتا ہے تو میرے طرف سے یہ ریکمنڈیڈ ہے آپ لوگ اگر ایک سٹائلیش بائک دیکھ رہے ہیں پلس پرفارمز دیکھ رہے ہیں تو آپ اس بائک کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اگر پرائیس آپ کا کنسر نہیں ہے اپنی اگلی بائک کی جاری موف کرتا ہوں جو ہمارے پاس انگلا بائک آتا ہے وہ بھی یاما کا ایک زبردست بائک آجاتا ہے یاما کا بائی بیونٹ فائف زی دی ایکس یہ ایک فیملی اور ایک ریزنیبل بائک ہے یہ کیسا بائک ہے جو کہ پاکستان میں کافی زیادہ کنسیڈریبل بائک ہے تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپے کا پاکستان میسو کی آویلیبل ہے اور جو اس کی لوک انڈ ڈیزائن ہے وہ بھی کافی ڈیفرنٹ اور کافی سٹائلیش ہے اس کے اندر جو شاکس دی گئے ہیں وہ بھی کافی زبردست ہے ٹائرز کی کوالٹی بہت اچھی ہے الائی ویلز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں سیلسٹارٹ ہے پلس ڈسپری کی آپشن ایڈ کر دی گئی ہے یہ سکسیسر ہے وائی بی ونڈ فائف زی کا اور آج کے ٹائم میں ڈی ایکس جو ہے وہ کافی زیادہ مشہور ہو چکا ہے اور اس کی مشہوری کا یا پھر اس کی آپ پاپولیٹی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی اس کے اندر ایک اور کلرز بھی یامہا کو لانچ کرنا پڑا آخر سیل ہے تو یامہا کو یہاں پر ایک اور کلرز بھی اس میں انٹریڈوز کروانا پڑا جس کا انشاءاللہ جلدی ہمیں آپ کے لئے ریویو لے کر حاضر ہو جائیں گے گائز یہاں پر آپ میٹر ملائزہ کر سکتے ہیں سپیڈو میٹر آرپی میٹر فیول گیج کا اپشن ہے ٹریپ میٹر کا اپشن نہیں ہے یعنی کہ بیسیک اپشن تمام کے تمام اس میں مجود ہیں تقریباً 45 کے 50 کے دمیان یہ بائی کیاوریز یہ دیتا ہے چلنے میں بہت زیادہ سموت ہے ریڈنگ ایکسپیرینس اس کا بہت اچھا ہے پھر ٹورنگ کے لئے ہر پرپس کے لئے یہ بائیگ کافی ریزنمال کٹیگری میں فال کرتی ہے تو میرے خیال میں یہ ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے میرے خیال میں اگر آپ اس کو نمبر فن پر بھی کنسیڈر کرنا چاہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی ہر اینگل سے یہ بائیگ جو ہے ایک زبردہ سوپشن ہے اور اگر آپ ونڈو فنسی میں بائیگ دیکھ رہے تو میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ایک دفعہ آپ وائی بی ونڈو فائف زی دی ایکس کو ضرور ویزٹ کریں مرپس یامہ کے بائک یہاں پر کافی سارے ایسی دی ہے یامہ کا ایک اور بائک جو کہ انٹائرلی ان کیٹیگریز سے ڈیفرنٹ کیٹیگری میں فال کرتا ہے اور ٹورنگ کے لئے زیادہ موسٹلی یوز کیا جاتا ہے یامہ کا وائی بی آر ونڈو فائف جی موڈل اور یہ بھی بڑی گول لک کے اندر آتا ہے اور کافی جو ہے ایک سالیڈ بائک فیل ہوتا ہے اور اس کا جو سٹکچر ہے ہورال بائک کا وہ بھی کافی سالیڈ فیل ہوتا ہے یہ تھوڑا سا انٹائرلی ایک ڈیفرنٹ بائک آ جاتا ہے یہ بھی تقریبا چار لاکھ کے راؤنڈ بارٹ آپ کو مل جاتا ہے اس میں بیسکس اوپشنز سارے دیئے گئے جیسے کہ لائیویل ڈیسپریک کی اور سیب سٹارٹ جیسی اوپشنز دی گئی ہیں آپ اس کے ٹینکی ٹاپے ملاحظہ کر سکتے ہیں اس کے گرافک دیکھ سکتے ہیں لیکن گائز یہ بھی کافی کمفیٹیبل بائک سا اس کا انجین بھی کافی سولیڈ ہے اور سموت ایکسپیرنس آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے بہت میری طرف سے یہ زیادہ رکمنڈڈ نہیں ہے بہت زیادہ رکمنڈڈ نہیں ہے بہت اگر آپ لینا چاہے تو آپ اس بائک کو لے سکتے ہیں لوک اینڈ باقی چیزوں پر اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پرفارمس بائیڈ جو یامہ کے دوسرے بائک سب نے دونوں دیکھے ہیں عالم اور سیمیلر پرفارمس پروائیڈ کر دیتا ہے تو میرے خیال میں پرفارمس میں کہیں بھی لیک نہیں کرتا پرفارمس بائیڈ کافی حد تک ڈیسنڈ رہتا ہے بہت رکمنڈڈ نہیں ہے میری طرف سے اس کی مین ڈیسنی یہ ہے کہ اس کا جو لوک اینڈ ڈیزائن سٹکچر ہے وہ تھوڑا سا ہیوی فیل ہوتا ہے اور فیملی وغیرہ کے لیے یا پھر آپ نورمل یوز کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایک اچھا بائیڈ ہو سکتا ہے باقی آپ لوگ کی جو بھی کنسیڈریشن ہے آپ نیچے فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ موف کرتے ہیں اپنے نیکس ونٹو فائیو کی جانے پر تو یامہ کی بات ہو رہی ہے تو ہونڈا کیسے پیچھے رہ سکتے ہیں ہونڈا کا ایک اور بائیڈ جو کہ ہونڈا سی بھی ونٹو فائیو کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ ہونڈا کے بائیڈ میں سپورٹی لک میں بائیڈ دیکھ رہے ہیں اور ونٹو فائیڈ بائیڈ یہ آپ کو چاہیے تو یہ بائیڈ آپ کے لیے حال دو اس کی مارکٹ میں ورث اتنی زیادہ نہیں ہے اتنا زیادہ یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا اور نہ ہی سیل ہوتا ہے بڑھ گئی یہ بھی ایک نارمل بائیڈ ہے اور اس کی سیٹس بغیرہ جو ڈیزائن ہے وہ بھی کافی سٹیٹ ہے تو فیملی کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں باقی اوپشن اس میں بھی سارے ہیں الائیویل ڈیس پر ایک اگزاس اچھا لگایا گیا سرپ سٹارٹ ایسی اوپشن دے دی گئی ہے اس کے شاکس بہت اچھے ہیں پرفارمس کافی ڈیسن پروائیڈ کر دیتا ہے آپ کو تو آل انوان یہ بھی ایک اچھا پیککیج ہے آپ لوگ کے لیے اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں تقریباً یہ بھی ساڑھے تین لاکھ کی رینج میں جاہاں وہ فال کرتا ہے اور آپ اس پرائیس بیکٹ کے اندر اس بائیک کو لے سکتے ہیں میرے خیال میں اگر سپورٹی لک کے اندر آپ کی جو پریفرنس ہے وہ ہونڈا کی طرف یہ ہے تو آپ اس بائیک کو لے سکتے ہیں بٹ یہ ہے کہ یہ بائیک بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا زیادہ ریسیلیبل اس کی اچھی نہیں ہے پارٹس سوڑے سے مہنگی ہیں بٹ آلین ون ایک اچھا بائیک ہے کنسیڈریبل بائیک ہے اگر آپ کو ہونڈا ہی لینے تو اور آپ کو سپورٹی لک چاہیے تو یہ بھی اپشن آپ کے لئے مارکٹ میں اویلیبل ہے اگر اپشن جس کو میں نے پہلے آپ لوگوں کو ٹاپ جب بائیکس کے ہم نے ڈسکس کیا تھا تو میں نے اس کو ٹاپ پریورٹی پر رکھا تھا اس کی مین ریزن یہ تھی کہ یہ پاکستان میں آنے والا سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت سٹائلیش بائیک ہے اور سب سے زیادہ فیچرسٹک بائیک ہے پڑ گائز یہاں پر لسٹ میں ڈاؤن پر رکھنے کی مین ریزن یہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں ویلیو فرمانی بائیکس کونسی ہیں ہمارے لیے یا کنسیڈریبل بائیکس کونسی ہیں جو ایکچوال میں ایک بائیک کو لینی چاہیے اور جو اس ٹیم پیک کے اوپر جا رہی ہیں اس کیٹیگری میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ابھی تھوڑا سا بیک اینڈ پر رہتا ہے اس کی مین ریزن یہ ہے کہ ابھی تو یہ مارکیٹ میں اتنا زیادہ ان بھی نہیں ہوا اور اس کی ریز سیلز وغیرہ کے بھی شاید ہو سکتے ہیں کافی لوگوں کو ایشو کا سامنا کرنا پڑے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمیں پارٹس کا مسئلہ بھی اس بائیک میں نظر آ رہا ہے اور کافی ساری چیزیں جو ابھی تک اس میں لیک کرتی نظر آتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ سٹیٹ فارورڈ نظر نہیں آ رہی تو یہ وجہ ہے کہ ہمارا پاس لسٹ میں لوہر رینک پر بھی یہ رینک کرتا ہے اس کی ایک تو پرائز بھی بہت زیادہ ہے اس ٹیم تقریباً یہ پونے پانچ لاکھ کو جا پہنچا ہے چار لاکھ انتر ہزار پیس کی قیمت چل لی ہے آل دو بائیک کافی زیادہ سٹائلیش ہے کافی زیادہ جو ہے اٹریکٹیب بائیک ہے پرفرمز بہت اچھا ہے سمبوت ایکسپیرینس آپ کو دے دیتا ہے ایوریش بھی بہت ڈیسٹ پروائیڈ کر دیتا ہے فورٹی پلس کی ایوریش دے دیتا ہے آپ کو تو کافی زیادہ چیزیں اس میں کافی زیادہ بہتر بھی نظر آتی ہیں بہت آل دو کافی زیادہ بھی بکس بھی موجود ہیں ایک تو اس کی پرائز بہت زیادہ ہے پارٹس اویلیبیٹی کے بھی ایشو ہے پارٹس مہنگے بھی بہت ہیں ریسل کا بھی پروبلم آپ کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے پاکستانی مارکیٹ کے اندر اگر آپ کو بجٹ کو پروبلم نہیں ہے اور آپ ایک ایسا بائیک چاہ رہے ہیں جو آپ کو ہر طرح سے انٹرٹین کر سکے آپ کو نیولی ڈیزائن بھی پروائیڈ کرے اور ساتھ ساتھ جو پرفارمز بھی اچھی دے دے تو آپ اس بائیک کو ضرور کنسیڈر کریں ضرور ویزٹ کریں انشاءاللہ یہ بھی جو ہے وہ بائیک آپ کے لئے کافی پریفرابل ہو سکتا ہے اور میرے طرف سے ان لوگوں کے لئے ضرور اکمنٹ ہے جو نہیں نہیں بائیکس کے ایکسپرینس کرنا چاہتے ہیں اور جن کو پرائیس سے کنسر نہیں ہے تو آپ اس بائیک کو ضرور ویزٹ کر سکتے ہیں ایک بہت ہی زبردست سٹائریش بائیک سزوکی کی جانب سے طرف سے آتا ہے اور یونیٹڈ کا ماننا ہے کہ یہ ہمارا بہت ہی زبردست بائیک ہے اور نو ڈاؤٹ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو سے تین سالوں کے اندر یہ مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ ان بھی ہو چکا ہے اور اسی سیل اور پرچیز بھی بہت زیادہ جا رہی ہے جی ہے دوستو میں بات کر رہا ہوں یونیٹڈ یو ایس ون ٹو فائیف کی جس کی پرائیس اس وقت تقریباً ڈیڑھ لاکھ روپ ہے یا پرفارمس میں کسی بھی حد تک سی جی ون ٹو فائیف سے کم نہیں ہے آلموس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ نائنٹی فائیف بائی ہنڈرڈ کا فرق ہے صرف پانچ فیصد بہتر آپ مان سکتے ہیں سی جی ون ٹو فائیف کو بڑی یہ تمام چیزیں آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے جو آپ کو سی جی ون ٹو فائیف میں دیکھنے کو ملتی ہے ہاں ایک چیز میں لیکس ضرور کرتا ہو یہ نظر آتا ہے وہ ہے اس کی گائز ریسیل اس کی ریسیل اتنی اچھی نہیں ہے جتنی سی جی ون ٹو فائیف کی ہے باقی چیزوں میں کافی حد تک کمپیرٹیو ہے اگر آپ ایک ایسا بائیگ دینے چاہ رہے ہیں جو کم پرائیس کے اندر آپ کو سیم ایکسپیرینس دیتے ہیں سی جی ون ٹو فائیف والا ستر اسی ہزار پر کا فرق ہے اور ستر اسی ہزار کے فرق کے ساتھ میرے خیال میں یہ بائیگ کافی ریزنیبل ہے اور ہماری لسٹ کے اندر میں اس کو ریکمنٹ ضرور کروں گا بہت یہ آپ کی پرسنل پریفرنس پر ڈپین کرے گا میرے طرف سے ریکمنٹی ڈیس لی ہے کہ اگر ایسا بائیگ جا رہے ہیں جو ویلی او فارمنی دے دے کم پیسوں کے اندر تو میرے خواہد میں یہ سولیڈ آپشن ہے جو پرفارمز بھی ڈیسن دے دیتا ہے ایکسپیرینس بھی اچھا دے دیتا ہے اور ساتھ ساتھ لوک اینڈ ڈیزائن بھی کافی خوبصورت ہے اور جو پاکستانیوں کو لوک اینڈ ڈیزائن بھاتی ہے سی جی ونٹو فائیو کی وہی سیم چیز آپ کو اسی بائیگ میں مل جاتی ہے تو دیس ایز آل آباؤٹ لسٹ ہی ہے جو ہم نے بیس بائیگز کی ڈسکس کی آپ لوگ کے ساتھ پھر بھی کوئی کیوریا آپ نیچے فیڈ بیک میں ضرور جا کے پوچھے گا اپنا فیڈ بیک بھی دینا نہ بھولیے گا اور عید کو انجوائے کرتے رہے بھائی بھائیوں کو بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں اور جو لوگ نہیں آتے ہیں چینل کے اوپر ان سے ریکویس کروں گا چینل سبسکرائب کیا کریں تقریباً جو ہے وہ صرف 15 to 20 پرسنل لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں باقی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمارے ریکلرلی لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے آپ ہمارے سبسکرائبر بن جیں تاکہ آپ کو نئی نئی اپڈیٹ نئی نئی ویڈیوز ملتے رہے انشاءاللہ اب آپ کا بھائی فل پوٹینچل میں ہے اور ڈیلی بیسیز پر میری کوشی یہی ہے کہ دو سے تین ویڈیوز آپ کے لئے آتی رہیں اپنے خیال رکھیں میں دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ